ناظرین آپ کا استقبال ہمارے چینل شماع اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر تین چھٹی جماعت کا اقل مند قسان سب سے پہلے اس کے الفاظ بانی ہے جنہیں ہم پڑھ لیتے ہیں جیسے راج حکومت پرجہ عوام ریایہ خیرات سواب کی نیت سے کچھ دینا قرض ادھار راز بید پوشیدہ وعدہ خلافی وعدے سے پھر جانا دربار شاہی عدالت اشرفی سونے کا سکہ درباری دربار میں حاضری دینے والا اب اقل مند قسان کا بارے میں پڑھتے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں گے اس سبق کے اندر کیا چیز بتائی گئی ہے سبق کا خلاصہ کسی زمانے میں ہندوستان میں ایک راجہ راج کرتا تھا وہ بہت رحم دل تھا اس کے راج میں پرجہ خوشحال تھی سبھی لوگ راجہ کی عزت کرتے تھے ایک دن راجہ پرجہ کی حالت جاننے کے لیے محل سے باہر گیا راستے میں اس سے ایک کسان دکھائی دیا راجہ اس کسان کے پاس گیا اور اس کسان سے پوچھا تم اس کھیت سے کتنا کمالیتے ہو کسان نے جواب دیا ایک روپیہ روز کے حساب سے کمالیتا ہوں پھر راجہ نے پوچھا اس ایک روپیہ کا کیا کرتے ہو کسان نے جواب دیا چار آنے روز کھا دیتا ہوں چار آنے کا قرض اتارتا ہوں اور چار آنے قرض دیتا ہوں اور چار آنے کوئے میں پھیک دیتا ہوں راجہ کسان کی بات سن کر بہت احران ہوا اور اس نے پوچھا میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا مجھے اس کا مطلب بتاؤ کسان نے ہاتھ جوڑ کر ایک روپیہ خرچ کرنے کا مطلب سمجھایا راجہ کسان کا جواب سن کر بہت خوش ہوا اور کسان کو انعام دے کر کہا جب تک تم میرا مو سو بار نہ دیکھ لو لو اس بات کو کسی سے نہ بتانا کسان نے وعدہ کر لیا اگلے دن راجہ نے اپنے درباریوں کو گھلایا اور سب سے ایک روپے خرچ کرنے کا مطلب پوچھا اور کسی نے بھی اس کا جواب نہ دیا لیکن اس میں سے ایک وزیر بہت عشیار تھا اس نے راجہ سے کہا میں اس کا مطلب کل بتاؤں گا میں اس کا مطلب کل بتاؤں گا اسی دن وزیر کسان کے پاس گیا اور اس کا مطلب پوچھا کسان نے کہا مجھے سو اشرفیہ دو تو میں اس کا مطلب بتاؤں گا اشرفیہ لے کر کسان نے وزیر کو سب کچھ بتا دیا اگلے دن وزیر نے راجہ کو کسان کی بات کا ٹھیک ٹھیک مطلب بتایا اس سے راجہ کو بہت غصہ آیا اور کسان کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا تم نے میرا مو ایک بار بھی نہیں دیکھا اور ساری بات وزیر کو بتا دی کسان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے سو اشرفیوں میں آپ کا مو دیکھ کر ہی وزیر کو ساری بات بتائی راجہ کسان کی اس اقل مندی پر بہت خوش ہوا سو اشرفیہ اور انعام میں دی اور کسان خوش خوش راجہ کو دعائے دیتا ہوا اپنے گھر چلا گیا تو یہ اس سبق کا خلاصہ تھا اب اس کے بعد سبق جب پورا ہو گیا ہے ہمارا تقریبا اقل مند کسان اس کے بعد اس کے الفاظ مانی ہے مشغی سوال جواب انہیں دیکھ لیتے ہیں تو پہلا سوال ہے راجہ محل سے کیوں باہر نکلتا تھا راجہ اپنی پرجہ کی حالت جاننے کے لیے محل سے باہر نکلتا تھا راجہ نے کسان سے کیا سوال گیا راجہ نے کسان سے یہ سوال گیا تم اس کھیت سے کتنا کمالے تھے ہو کسان ایک روپیا کس طرح خرچ کرتا تھا کسان ایک روپے میں چار آنے روز کھانے پر چار آنے خرچ اتارنے پر اور چار آنے خرچ دینے اور باقی چار آنے کوئے میں پھیک دیتا تھا کسان نے ایک روپے کے خرچ کرنے کا کیا مطلب بتایا کسان نے ایک روپے کا مطلب یہ بتایا کہ چار آنے روز کھاتا ہوں تو وہ میری اور میری بیوی پر خرچ ہوتا ہے یہ امپورٹن سوال ہے چار آنے جو قرص اتارتا ہوں وہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرتا ہوں چار آنے جو قرص دیتا ہوں وہ اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں اور چار باقی آنے جو کوئے میں پھیگتا ہوں اس کا مطلب ہے میں خیرات کرتا ہوں راجہ کو کسان پر غصہ کیوں آیا راجہ کو کسان پر اس لیے غصہ آیا کسان نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے ایک روپیہ خرچ کرنے کا مطلب وزیر کو ٹھیک ٹھیک بتا دیا کسان نے راجہ سے کیا وعدہ کیا تھا کسان نے راجہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ راجہ کا مو سو مرتبہ نہ دیکھے گا ایک روپے خرچ کرنے کا مطلب کسی کو نہیں بتاؤں گا کسان نے اپنا وعدہ کس طرح نبھایا کسان نے راجہ کا مو سو اشرفیوں میں دیکھ کر اپنا وعدہ نبھایا اب ساتھیوں اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خالی جگہ خالی جگہ کو صحیح الفاظ سے بھریے تو یہاں پہ خالی جگہ ہے اور اسے صحیح الفاظ سے بھرا ہوا ہے یہ آپ کے بک میں خالی ہوگا تو آپ یہاں سے دیکھ کے یہ بھر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو خود صحیح بھر سکتے ہیں صحیح پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان لاؤ راجہ بہت رحم دلتا رائٹ لگا ہوا ہے کسان نے کھیت میں چاول بو رہے تھے غلط کسان روزہ نا پانچ روپے کم آتا تھا غلط وزین نے کہا سرکار کل میں اس کا مطلب آپ کو بتاؤں گا یہ بھی صحیح وزین نے کسان کو ہزار اشرف یا دی غلط سو اشرف یا دی اب اس کے بعد نیچے دوے لفظوں کو جملوں میں استعمال کرو تو بھئی میں نے آپ کو پہلے بھی سکھایا تھا بس وہ حرف آنا چاہیے لفظ آنا چاہیے اور اس کے بعد ایک صحیح مطلب جیسے ہرہ بھرہ بھئی کیا ہرہ بھرہ ہے جنگل ہرہ بھرہ ہو سکتا ہے گھیب کا کھیت ہرہ بھرہ ہو سکتا ہے باغ ہرہ بھرہ ہو سکتا ہے لیکن یہ لفظ آنا چاہیے قرض ہے قرچ ہے خدمت ہے ہمیں اپنے بزرگوں کی اپنے والدین کی یا اپنے استاد کی خدمت کرنی چاہیے بس غصہ غصہ اگل کو کھا جاتا ہے غصہ ایک خراب چیز ہے اب ان نیچے ہیں ان لفظوں کے متضاد لکھئے متضاد ہوتے ہیں اپوزٹ جیسے رحم دل سنگ دل عزت بے عزت خوش نا خوش بھوڑا جوان ہوشیار بے وقوف اب اس سبق کے کچھ امپورٹنٹ باتیں غور کرنے کی نوٹ پہلی بات ایسے لفظ جو دو لفظوں کے درمیان تعلق قائم کرتے ہیں انہیں قوائد میں حرف ربط کہتے ہیں جیسے کا کی کو وغیرہ ٹھیک ہے دو لفظوں کے درمیان دوسری بات کسی لفظ کے شروع اور آخر میں دو چھوٹے چھوٹے سیدھے اور اُلٹے واؤ لگا دے تہہے انہیں انہیں انوٹڈ واؤوین انوٹڈ کوماز کہتے ہیں مثلا دیکھیں ایک یہ لگا ہوا ہے اور ایک یہ لگا ہوا ہے تم اس کھیل سے کتنا کمالے دو پھر کوشن مارک اور پھر یہ انوٹڈ کوماز اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی بات کو ایسٹیز لگ دینا جیسے اس نے بولا ہے ویسے اس کے الفاظ کو وہاں سے اٹھا کے یہاں لگ دینا امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آگیا ہوگا اور اگر ابھی بھی کوئی پریشانی ہے تو کمنٹ باکس میں اور کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں کر کے بتائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ پل سپورٹ ملیں شکریہ